السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں انڈوں کا حلوہ اس کے لئے میں نے بارے انڈے لیے ہیں آج میں بارے انڈوں کا حلوہ بناوں گے اور چینی ہم نے تین سو گرام لیا ہے کم میٹھا ہمارے یہاں کھاتے ہیں اس لئے ہم نے کم چینی ڈالا ہے ویسے آپ کم از کم اس میں پانچ سو گرام چینی ڈالیں تو یہ اچھی طرح سے میٹھا ہوگا اور یہ ہلکا میٹھا ہم نے بنایا ہے اس لئے تین سو گرام چینی کا ڈالا ہے ڈیڑھ کلو دودھ ہم نے لیا ہے بارے انڈے ڈیڑھ کلو دودھ تین سو گرام چینی دو سو گرام گھی ہے اور ضرورت ہوگی بھونتے وقت اور بھی ڈالوں میں یہ امول امول کا دیسی گھی ہم نے لیا ہے اور آدھی پیالی کھویا لیا ہے اب ہم انڈوں کو اچھی طرح سے پھیٹ لیں گے انڈے کی سفیدی کو الگ پھیٹیں گے اور زردی کو الگ پھیٹیں گے تاکہ خوب اچھی طرح سے جھاگ بن جائے اور اسے ہم ہینڈ بیٹر سے ہی بیٹ کریں گے پہلے ہم اس کی سفیدی کو پھیٹ لیں گے پھر ہم اس کی زردی کو پھیٹیں گے یہ انڈے کا حلوہ بہت بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور بہت مزے کا ہوتا ہے دیسی گھی میں بھوننے سے بہت سوندھاپن اس میں ہو جاتا ہے انڈے کی مہک ذرا بھی نہیں آتی ہے الائچی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم نے الائچی نہیں ڈالا ہے کیونک فتے کے سوندھا اسے ڈالہ بہت سوندھ، بہت سوندھا بہت سوندھا ки گھر に موسیقی موسیقی اینڈے کی سفیدی کو پہلے ہم پھٹ رہے ہیں جتنا ہو سکے اسے پھٹتے رہیں گے خوب اچھا جھاگ بن جائے گا پھر ہم زردیوں کو پھٹیں گے سپہدی ہم نے پھیٹ لی اب ہم زردیوں کو پھیٹ رہے ہیں ایک دیکھچی ہم نے لیا ہے اس میں گھی ڈال دیں گے بھی ڈالنے کے بعد ہم زردی اور سپیدی جن کو الگ الگ ہم نے پھیٹ لیا تھا ان کو مکس کر دیں گے اور مکس کر کے چینی بھی اس میں مکس کر دیں گے اور اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے چینی اور انڈے دونوں مکس ہو جائیں گے پھر ہم اس میں دودھ ڈال دیں گے دودھ ڈال کر اسے گھی میں ڈالیں گے دودھ فل کریم ہے اور ڈیڑھ کلو دودھ ہم نے اس میں ڈالا سب کو اچھی طرح ملا لیں گے اب ہم اسے گھی میں ڈال کر چلاتے جائیں گے اس کو مستقل چلاتے رہنا ہے نہیں تو یہ بھگونے میں لگ جائے گا نیچے سے اور پھر وہ ہلوے کا مزہ خراب ہو جاتا ہے اس لئے اسے مستقل چلاتے رہنا ہے چلا چلا کر یہ جب سکھنے لگے گا تو پھر اسے اچھی طرح سے بھون لیں گے بھوننے کے بعد پھر ہم اسے ڈش آٹ کریں گے اور اس کی قتلیاں کٹ لیں گے انڈے کا لاؤز کہیں یا قتلی یا پھر انڈے کا حلوہ جو بھی کہلیں اسے انڈے کی مٹھائی بہت اچھا بنتا ہے بارہ انڈوں کا اچھی مقدار میں بن گیا آپ لوگ بھی ضرور بنائیں یہ اب اس کا پانی خوشک ہو رہا ہے اب گھاڑا ہو گیا ہے بیچ بیچ میں اس میں اور کھی ڈالتے جائیں گے خوشک② تم نتا ہے substances چاہیں تو اس میں فوٹ کلر ڈال سکتے ہیں لیکن ہم نے نہیں ڈالا ہے فوٹ کلر ڈالنے سے اور خوش رنگ ہو جاتا ہے گھی ہم اس میں اور ڈال رہے ہیں اور گھی ڈال ڈال کر اسے اور بھونیں گے دونی کا چاہ بر reservت آری G Rich خوش رنگ ڈال رہے ہیں ڈال رہے ہیں موسیقی اسے لگاتار چلاتے رہنا ہے یہ اچھی طرح سے گھن جائے گا ہم نے اور ڈال دیا ہے اب ہم اس میں کھویا شامل کر دیں گے موسیقی 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 یہ دیکھیں اسے حلوے سے گھی الگ ہونا شروع ہو گیا یہ حلوے سے گھی الگ ہو رہا ہے اب حلوہ اچھے طرح بھون گیا ہے سوندھی سے خوشبو آنے لگی ہے حلوے سے اب ہم گیس آف کر دیں گے اور اس میں کیوڑا وارٹر ایٹ کر دیں گے ایک چمچ ہم نے کیوڑا وارٹر کا ایٹ کر دیا اس سے اس کی خوشبو بہت ہی اچھی آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اسے ڈی شارٹ کر رہے ہیں یہ اسے اچھی طرح سے اسے دبا دیں گے تھنڈا ہو جائے پھر ہم اس کیلوز کٹ لیں گے اوپر سے ہم پستوں سے اسے گارنش کر دیں گے اور طبق لگا دیں گے اوپر سے ٹری پر ہم نے بٹر پیپر بچھا لیا ہے 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 ایک گھنٹہ ہو چکا ہے یہ اچھی طرح سٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کے لاز کاٹ لیں گے جس شیپ کا بھی آپ چاہیں سکوائر شیپ یا ٹرینگل شیپ میں اسے کاٹ لیں ہم نے سکوائر شیپ میں اسے کٹ کیا ہے بہت تیسٹی و مزیدار حلوہ بنا بازار کی مٹھائی سے زیادہ بہتر ہوتا ہے ربیول اول کا مبارک مہینہ ہے آپ لوگ بھی ضرور یہ مٹھائی بنائیں یہ دیکھیں بہت اچھ سے یہ سیٹ ہو گیا ہے برفی اس کی بن گئی ہے یہ گھنٹہ ہم نے تھنڈا کرنے کے لئے اسے رکھ دیا تھا یہ ہماری انڈے کی قتلی تیار ہے اسے ہم نے ڈش آٹ کر لیا ہے بارہ انڈوں کی اتنے ساری قتلیاں بن گئیں ماشاءاللہ آپ لوگ بھی ضرور بنائیں ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں کومنٹ ضرور کیا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ